بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دانشمنٹ ٹی وی میں آپ سب کو خوشام دید دوستوں آج کی سیڈیو میں آپ کو ایاز صادق کا بیان سنائیں گے اور اس کی اوپر پاکستانی عوام کا جو رد مل آیا ہے اور پاک فوج کے ان جوانوں نے جو جواب دیا ہے ایاز صادق کو وہ بھی سنائیں گے ایاز صادق اس بیان پر انہیں قدار کرا دے دیا گیا ہے پہلے آپ کو ایاز صادق کا بیان سناتے ہیں کہتے ہیں کہ کتا دنیا میں سب سے وفادار جانوار ہے کیونکہ وہ جس مالک کا کھاتا ہے اسی مالک کی فاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے لیکن دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کتوں سے بھی بتر ہوتے ہیں کچھ دن پہلے اسمبلی کی فلور پر کھڑے ہو کر ایک عددار لوٹے ایاز صادق نے ایسا بیان دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہلچل مجھ گئی اور پاکستانی عوام کے دلوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ایسے لوگ عددار ہوتے ہیں جو اپنی ہی ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ایاز صادق نے اپنا نمک کا حق ادا کیا لیکن اس نمک کا جو اس نے بھارت کا کھایا تھا ایاز صادق اس بیان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان اور پاکستانی فوج ہی توہین ہوئی ایسے لوگ جو اپنے ملک سے زیادہ اپنی پارٹی اور اپنا بقاہ کا خیال کریں اور اس کے لیے اپنے ملک سے بھی غداری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ان لوگوں کو بہت سخت ازار ملنے چاہیے دوستو ابھی آپ کو ہم پاکستانی آرمی کے نوجوان کا جواب سناتے ہیں جو اس نے ایاز صادق کو دیا بلکہ ایک شیر کی صورت میں ان برگردوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تختہ و تخت میں تختہ و تخت میں بلیت جنہ کرتے ہیں ہم عجب چاند سے دنیا میں جیا کرتے ہیں تختہ و تخت میں کوئی ایک چنا کرتے ہیں بلیت عجب چاند سے دنیا میں جیا کرتے ہیں پندوق کیا چیز ہے دوپ کسی کہتے ہو ہم کو ٹینکو کی سخی چیر دیا پندوق کیا چیز ہے دوپ کسی کہتے ہو ہم کو ٹینکو کی سخی چیر دیا کرتے ہیں اور اس وقت سے نمتا ہے ہمیں شہدت کا سبق کسی بھی ملک کی فوج اس وقت تک مضبوط رہتی ہے جب تک اس ملک کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو پاک فوج نے اس ملک کے لئے بہت ساری قربانیاں دی ہیں تاکہ یہ وطن دنیا کے اندر موجود رہے اور ہم ازادی کے ساتھ سانس لے سکیں اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے پاک فوج زندہ بات دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ